بلوٹوٹ ڈیوائسز جب سے پکڑی گئی ہیں ایم ڈی کیٹ کی افادیت پر بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ایک ادارہ بنا جس کو پاکستان میڈیکل کاؤنسل پی ایم سی کہا جاتا تھا بلوٹوٹ ڈیوائسز کے ذریعے پرچے حل کرتے ہیں سٹوڈنٹس یہ کس کی کو تاہی ہے جن جن لوگوں کے پاس ڈیوائسز پی 200 بلس ان سے یہ ڈیوائس ہم نے ریکاور کیے ہم نے میڈل ڈیوائسز کا استعمال کیا ہم نے اپنے موبائل فون پر بلوٹوٹ آن کر کے مطلب اس کے ذریعے جو ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیاپٹل ڈیوائسز جب سے پکڑی گئی ہیں ایم ڈی کیٹ کی افادیت پر بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور اب ایٹا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک بھر میں ایم ڈی کیٹ کا دوبارہ سے انعقاد ہوگا چیف ایگزیکیٹیف ایٹا ہمارے ساتھ موجود ہے امتیاز ایوب صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا اتنا وسیل نظام ہے تمام تر پیرامیٹرز ہیں پھر بھی یہ ڈیوائسز امتیحانی مرکز میں گئی ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ ایم ڈی کیٹ ایک بہت امپورٹنٹ پیسٹ ہے کیونکہ اس میں فیوچر کے ڈاکٹر سیلیکٹ ہوتے ہیں اس لیے اس کی امپورٹنس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو اب سوال اٹھائے جاتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ پچھلے کتنے سالوں سے کیا سوال اٹھائے جاتے ہیں کیونکہ دیکھئے ایک تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے یہ یعنی خیبر پختون خواب کی حد تک پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایچہ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ میڈیکل اور انجنئرنگ کا جو انفرنس ٹیسٹ ہے وہ یہ لے گا لیکن بعد میں یہ چیز سینٹرلائز ہو گئی ایک ادارہ بنا جس کو پاکستان میڈیکل کاؤنسل پی ایم سی کہا جاتا تھا اور کئی سال جو ہے اس نے مرکزی طور پر پورے پاکستان کا ٹیسٹ لیا یعنی سارے سوگوں کا اس نے خود لیا بعد میں اس کو ختم کیا گیا اور پی ایم این ڈی سی جو ہے اس کے طرح اب یہ ہوتا ہے لیکن پی ایم این ڈی سی کا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی سوگوں کی جو ایڈمٹنگ یونیورسٹیز ہیں یعنی جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں وہ یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کریں خیبر پختنخواہ میں خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی یہ ذمہ داری ہے لیکن چونکہ یہاں پہ قانونن ایٹا جو ہے وہ اس طرح کا ٹیسٹ لیتا ہے تو اس لیے جو ہے یہ ذمہ داری ایٹا کی ہے ایٹا نے پہلے جب اس کو کنڈکٹ کیا تو ماں سوائے ایک آدھ بات یہ کہ کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا اس کو بہت فیرلی بہت فرانسپیرنٹلی جو ہے وہ کنڈکٹ کیا گیا ہمیشہ اور پچھلے سال سے دوہزار بائی سے جب دوبارہ یہ صوبوں کو ملا ہے تو پچھلے سال بھی ہم نے اس کو بہت کانیابی کے ساتھ کنڈکٹ کیا تھا کوئی ایشو نہیں آیا تھا اور اس مرتبہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے مطلب میں اس کو ایشو نہیں کہتا یعنی ایشو تب ہو کہ جب ہم سے کوئی غلطی یعنی ہم سے کوئی کوتائی ہو جائے سب اس سال جو ہوا بلوٹوٹ ڈیوائزز کے ذریعے پرچے حل کرتے ہیں سٹوڈنٹس یہ کس کی کوتائی ہے جی میں بتاتا ہوں بات یہ ہے کہ اس مرتبہ بلوٹوٹ ڈیوائز کے ذریعے لوگ پرچے حل نہیں کرتے رہے اس مرتبہ ہم نے چونکہ یہ جب سے یہ تکنالوجی آئی ہے اور لوگوں نے نتنے طریقے جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کیے ہیں انفیر میز کے لیے تو ایکارڈنگلی ہم نے بھی اپنی جو چیکنگ ہے اس کو سخت کیا ہے اس مرتبہ یہ ہوا کہ ایٹا نے خیبر پکنہا میں جو 43 سینٹرز میں ٹیسٹ ہو رہا تھا وہاں پہ ہم نے چار مرتبہ لوگوں کا باڈی سرچ کیا ہے یعنی پہلا لیئر جو ہے جب وہ کسی وینیو میں داخل ہوتے تھے تو پولیس ان کا باڈی سرچ کرتی تھی اور اس کے بعد تین لیئرز ہمارے ایٹا کے تھے جو ان کا باڈی سرچ کرتے تھے تو یہ 200 پلس جو لوگ ہیں ان سے یہ ہم نے ٹیسٹ پہلے یا ٹیسٹ کے شروع ہونے کے فوراں بعد یہ ہم نے ان سے لیے ہیں تو دیکھئے اگر کوئی جو ہے وہ انفیر میز یوز کر رہا ہے یا انفیر میز یوز کرنے کے لیے کوئی دیوائس جو ہے وہ سینٹر کے اندر لے جانا چاہتا ہے اور ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جی وہ دیوائسز ان سے لیں اور مطلب یا تو سینٹر کے اندر داخل ہونے سے پہلے میجورٹی سے ہم نے دیوائسز لے لیے تھے یا پھر کچھ تھوڑے سے اے سہتے کہ جو اندر لے جانے میں کامیاب ہوئے تو جو ہمارا آخری لیے تھا سینٹر کے اندر جو باڈی سچ کا تو وہاں پہ یہ ان سے لیے گئے ہم نے میٹل ڈیٹیکٹرز کا استعمال کیا ہم نے اپنے موبائل فون پہ بلو ٹوٹھ آن کر کے مطلب اس کے ذریعے دیکھئے ارز میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ دیوائسز تو ہم نے ان سے لے لیے ہم نے یہ دیوائسز جن جن لوگوں کے پاس دیوائسز تے ٹو ہنڈڈ پلس ان سے یہ دیوائسز ہم نے ریکاور کیے اور اس کے بعد ان کا ٹیسٹ ہم نے کینسل کیا ان کے خلاف ہم نے فائیار درج کیا ان کو ہم نے پولیس کے حوالے کیا اور ابھی ان کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہیں اور ان کو یہ بلو ٹوٹھ دیوائسز جنہوں نے دیئے تھے ان کے پیچھے جو مافیا ہو سکتا ہے ہم نے اس کو بھی آئیڈنٹیفائی کیا یہ الزام کے ساتھ تک درست ہے یا یہ اطلاعات کی آپ کیا نفی کریں گے کہ یہ جو بڑی بڑی اکیڈمیز تیاریاں کرواتے ہیں ایم ڈی کیٹ کی اور اسی طرح کے دوسرے ٹیسٹ کی یہ سٹوڈنٹس کو کہیں نہ کہیں خود آفر کرتی ہیں کہ اتنے پیسے آپ اگر دے دے تو ہم آپ کو پرچا حل کروا دیتے ہیں اور آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا دیکھئیے بات یہ ہے کہ مطلب میں تو بغیر ثبوت کے کسی کے خلاف کوئی الزام کسی پہ نہیں لگانا چاہتا لیکن جو پبلک پرسیپشن ہے جو لوگوں کا خیال ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مافیا اگر کوئی نیٹ ورک اس قسم کا انفی ارمیز میں لوگوں کو ہیلپ کرتا ہے پیسے لے کر تو ان کے لئے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ اکیڈمیز میں یہ سارے بچے جو ایم ڈی کیٹ میں اپیر ہونا چاہتے ہیں یہ اکیڈمی میں کٹے ہو جاتے ہیں تو ان کو اپروچ کرنا یعنی وہ ایک اکیڈمی میں جا کے ایک بندہ ایک اکیڈمی میں جا کے بہت سارے بچوں کو جو ہے وہ ایکسس کر سکتا ہے ویسے تو اگر مطلب یہ اکیڈمیز میں بچے نہ ہو تو ایک ایک کے پاس ان کے گھر اپروچ کرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوگا لیکن یہ اکیڈمی جو ہے یہ سینٹرو بچے جو ہیں ایک اکیڈمی کے اندر جو ہیں یہ جمع ہو جاتے ہیں تو کسی بھی انفیر مینز والے مافیا کے لیے ان کو اپروچ کرنا بہت میرے خیال میں آسان ہو جاتا ہے لیکن میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ میں کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا رہا کیونکہ میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان کی اس میں کوئی انوالمنٹ ہے میرا یہ خیال ہے کہ جو ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں ان کو اپنی جو تحقیقات ہیں اس کا دارہ وسیع کرنا چاہیے ہر چیز جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور اگر وہ سرکاری لوگ ہیں بار کے لوگ ہیں مافیا ہے ٹیڈمیز ہیں جو بھی ہیں تو مطلب وہ تحقیقات کریں تحقیقات میں جو کنے گار نکلے جو کسی اوروار ہو تو اس کو سزا دی ٹھیک ہے محمد امتیاز عیوب صاحب ہماری صاحب موجود تھے آپ کے وقت خب بہت شکریہ السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ڈیجیٹل اور میں اور اخشان میر یہ پھر ایڈلائنز کے بعد کر لیں گے کیے بولٹن ہے